اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ٹیکنیکل ٹیکنالوجی دوستو آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ ہم اپنی ڈیمیج شدہ تصویریں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یا ایسی تصاویر جس میں کوئی داگ دھبا یا کوئی ایسا نشان رہ گیا ہو جس کو ہم بعد میں ریموو کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے تو چل دیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے سب سے پہلے اڈاوپ فوٹو شاپ اس کو اوپن کیا ہے فائل میں آئے ہم فائل میں ہم نے اوپن پہ کلک کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد میرے پاس دیکسٹوپ پہ یہ تصویر پڑی ہے اس کو میں نے یہاں پہ اوپن کر لیا اچھا تصویر اوپن کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے میکسیمائز کر دیا ہے اور اب میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ بھائی ہیں ان کے چہرے پہ آپ غور کریں تو یہ ایک تل کا نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے ریموو کرنا ہے تو ریموو کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ آئیں گے ٹول بار میں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلون سٹیمپ یہ ایک انسانی شکل یا چہرہ ہے جیسے دکھائی دے رہا ہو کچھ اس سے ملتی جلتی یہ ایپ ہے ہم اس پہ لیفٹ کلک کر کے کلون سٹیمپ ٹول جو پہلی ہے اس کو پک کر لیں گے اس کو پک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کرسر وہ ایک سرکل کی شکل میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم کی بورڈ پہ جہاں پہ ہمارے پاس ریکٹ کا بٹن ہے اس میں سے اگر لیفٹ والا دبائیں گے اس سے یہ سرکل چھوٹا ہوگا اور رائٹ سائیڈ والے سے یہ جو سرکل ہے اس کا سائز بڑا ہوگا ٹھیک ہے ہم تقریباً ایک نارمل سائز اڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ہم اب کیا کریں گے کہ اس ایمیج پہ آ گئے ہیں سرکل آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سرکل یہ بڑا ہوگیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اسی جو ہم نے یہ داق ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم اس کے سائیڈ پہ تھوڑ اساسات والا ایریہ جو بالکل صحیح ہے وہاں پہ کرسر کو لے جائیں گے اور آرٹ کا بٹن ٹریسٹ کریں گے تو اس کرسر کی شیپ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جاتے ہی آپ نے لیفٹ کلک کر دینا ہے لیفٹ کلک کر کے اور اب ہم نے آرٹ کے بٹن کو چھوڑ دینا ہے ایریہ صحیح ہے وہاں پہ جا کے آرٹ کلک کر کے پھر ہم نے لیفٹ بٹن کلک کر کے چھوڑ دینا ہے اب وہ ایریہ وہاں سے کاپی ہو گیا اب اس داق کے اوپر آ کے میں نے دوبارہ لیفٹ کلک کی ہے تو لیفٹ کلک کرنے سے آپ دیکھیں کہ وہ جو داق تھا وہ بالکل ریموو ہو گیا یعنی کہ اس کو میں نے وہاں سے کاپی کیا کاپی کر کے اس کے ساتھ اسی داق کے اوپر اس ایریہ کو میں نے پیسٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ایریہ ریموو ہو گیا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میں نئی سے نئی معلومات پروائیڈ کروں گا اللہ حافظ